دوسرا تفسیر جو شیعہ وغیرہ کے جو لکھی ہوئی تفسیریں ہیں ہاں تفسیروں میں ان کی آپ دیکھیں گے تو جا وجہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ آیت ایسی تھی آیت ایسی ہو گئی یہ آیت کیا نام سے فلاں کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے تو جھوٹی جھوٹی باتیں ہیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ان جھوٹی باتوں کو ہم پڑھنے کیوں جائیں گے ان جھوٹی باتوں کو نہیں پڑھنا ہے ہاں اگر کوئی ریسرچ سکالر ہے کوئی تحقیق کر رہا ہے ریسرچ کر رہا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو ریسرچ سکالر جائے گا اس کو پڑھے گا لیکن وہ جب سرابہ جھوٹ ہے جو تفسیر کیا کریں گے جس کا عقیدہ قرآن کے بارے میں صحیح نہیں ہے جو قرآن پاس کو محرم کمتے ہوں اور کچھ باتیں تحریفیں قرآن پر ہو چکی ہیں لیکن اگلی دفعہ اگر یہ اس طرح کی شکریم ہوئی تو پھر مزی کہ سارے لوگ تحریفیں قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں اس میں کچھ چند گینے چونے لوگ ہوں گے جو عقیدہ نہ رکھتے ہوں تو جب وہ قرآن ہی کو مانتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں ہے اور اصلی قرآن کو امام غائب لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس قرآن سے کئی گناہ وہ اصلی قرآن تھا کا مطلب بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس قرآن کے بارے میں وعدہ ہے جو قرآن امام غائب لے کر بیٹھا ہوا ہے تو جارتی بات ہے کہ پھر اس کی تفسیر کیا اور اس کی تفسیر کو پڑھنا کیا آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم امتلا